عوض بلائی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلا ہمارا سوال ہے جی 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات بیان کریں تو یہ اگر 1956 کا آئین آئے تو بھی ایک بات ہے اور اگر 1956 کے دستور کی اسلامی دفعات آئیں یا دستور کے متعلق آپ لکھیں تو بھی وہی بات ہے یعنی آئین دستور قانون یہ ایک ہی بات ہے constitution of 1956 وہ آئین وہ قانون جس کے تحت آئین بھا ملک کو چلانا تھا مطلب ایسا قانون جس کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے پر شعبے کی طرف جاتا ہو اور جس کے تحت ملک چلایا جائے تو یہ پاکستان بننے کے بعد انیس سنٹالیس کے بعد جو پہلا آئین بنا پاکستان کا اپنا جو پہلا دستور بنا وہ انیس سو چھپن کو بنا تو اس کی تدبین کیسے ہوئی کہ وعدت مغربی پاکستان ون یونٹ کے قیام کے بعد آئین سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا یعنی پہلے دونوں صبحوں کے درمیان جو تھا وہ اختلاف تھا تو تیزی سے اور آسان ہو گیا اور تیزی سے مندل مقصود کی طرف بڑھنے لگا چودری محمد علی نے پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا تھا اور یہ آسانی کسنے کی محمد علی بوگرہ نے محمد علی بوگرہ جب آئے تو انہوں نے یہ پاکستان کے تیسرے وزیراعظم مقرر ہوئے انہوں نے کونی اسمبلی کی نشستوں کے خلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا جسے محمد علی بوگرہ کا نام دیا گیا اس فارمولے میں اس منصوبے میں مرکزی مکننہ کے دو ایوان تجویز کیے گئے ایوان بالا صوبوں کو برابر نمائندگی دی گئی ایوان بالا میں اور ایوان زیری میں آبادی کو بنیاد بنایا گیا محمد علی بوگرہ کے دور میں مصابی نمائندگی کا اصول تسلیم کر لیا گیا اور یہ تیپ آیا کہ مغربی پاکستان کو متحدہ صوبے یعنی ون یونٹ کی شکل دے دی جائے گی پھر محمد علی بوگرہ کے بعد چودری محمد علی جب وزیراعظم بنے تو انہوں نے پھر عوام کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ انیس فروری انیس سو چھپن تک پاکستان کا آئین جو ہے وہ تیار کر لیں گے چنانچہ وعدے کے مطابق نو جنوری انیس سو چھپن کو آئین کا مصابتہ تیار کر کے آئین ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا اور انتیس فروری کی آدھی رات کو جب فروری کا مہینہ ختم ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے اسمبلی نے بل کے مطالق آخری تحریک منظور کر لی سپیکر عبدالوہاب نے آئین کے پاس ہونے کا اعلان کر دیا اور اس طرح وزیراعظم نے قوم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا اور اسمبلی کے مہمبروں نے تعلیوں اور اللہ اکبر کے نعروں سے سپیکر کے اعلان کا پھر مقدم کیا ٹھیک ہے تو دو مارچ سو چھپن کو گورنر جنرل سکندر مرزا نے بھی آئین کی تصدیق کر دی بعد ازام تئیس مارچ انیسہ چھپن کو اس آئین کو نافذ کر دیا گیا اس طرح پاکستان کا پہلا آئین قیام پاکستان کے نو سال کے بعد پاکستان کو نصیب ہوا اور پاکستان دستوری اعتبار سے مکمل طور پر آزاد ہو گیا یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ دیکھیں تئیس مارچ ایک عام تعریف تھی اور اسی سے قیام پاکستان کا آہاز ہوا اور اسی تاریخ سے پاکستان کا نیا آئین بھی جتا وہ نافذ ہو گیا اس آئین کی جو اہم دفعات ہیں وہ مدرجہ زیل ہیں نمبر ون پارلیمانی نظام حکومت پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا جس میں وزراء اپنے کاموں کے لیے کلی طور پر پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے تھے پارلیمنٹ ایک ایوان پر مشتمل تھا جس کے ارکان کی تعداد تین سا مقرر کی گئی اور اس میں دونوں صوبوں کو یکسان نمائندگی دی گئی نمبر دو ہے جی ملک کا نام انیس سا چھپن کے آئین میں ملک کا نام اسلامی جہوریہ پاکستان رکھا گیا نمبر تین ہے قرارداد مقاصد قرارداد مقاصد کو اس آئین میں دباچے کے طور پر درج کیا گیا قرارداد مقاصد کی شمولیت سے یہ قرار کیا گیا کہ آئین آئیندہ بھی انہی رانماء وصولوں سے رانمائی حاصل کرتا رہے گا نمبر چار ہے اقتدار اعلیٰ کا تائین آئین میں وضاعت کی گئی کہ تمام کائنات میں حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی یہ وہی کائنات کا وعدہ اللہ شریک حاکے میں اعلیٰ ہے اور پاکستان کے حکومت اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اقتدار کو مقدس امانت کے طور پر استعمال کر لگی نمبر پانچ ہے جی سربراہ مملکت کا مسلمان ہونا پاکستان کے صدر کے لئے مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا اس آئین کی روح سے کوئی غیر مسلم پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا تھا البتہ وزیراعظم کے لئے ایسی کوئی شرق نہیں تھا نمبر چھے ہے قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی اس آئین میں اقرار کیا گیا کہ ملک میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافع نہیں بنایا جائے گا نمبر ساتھ ہے اسلامی طرزی حکومت مسلمانوں کو اپنی زندگی اسلامی سلوں کے مطابق گزارنے کے لئے پوری سلطیں فرام کی جائیں گی اور ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن کے بدولت ملک قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں ملک کے لوگ مسلمان یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال سکیں اٹھان ہے پوائنٹ اسلامی اقدار کا فروغ اس آئین میں اسلامی اقدار کی فروغ اور اسلامی اقدار کی اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا گیا شراب کے استعمال کو ممنوع قرار دیا گیا نیز شراب نوشی کمار بازی یعنی جوہ کیلنا اسمت فروشی اور سود کی لانت کو ختم کر دیا جائے گا نمبر نو بنیادی حقوق کا تحفظ معاشرے میں اسلام کے استمائی عدل کے نظام پر عمل کیا جائے گا اسلامی جمہوری پاکستان میں معاشرتی عدل عدل و انصاف آزادی اور مسابات کے اصولوں کے مطابق حکومت قائم کی جائے گی اقلیتوں کی حقوق کا تحفظ اقلیتوں کو وہ تمام حقوق دیے جائیں گے جو اسلام نے انہیں دیئے ہیں اور ان سے رباداری کا سلوک کیا جائے گا اور مذہبی طور پر انہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی قانون کے دائرے میں رہتے ہیں نمبر گیارہ قانون کی بالا دستی قانون کی بالا دستی کے لیے اقدامات دے جائیں گے تمام شہروں سے مسابی سلوک کیا جائے گا فلاہی مملکت ملک سے ناخاندگی دور کی جائے گی مزدوروں کی گزران بہدر بنائیں گے تمام شہروں کو بنیادی ضروریات روکی کپڑا مکام تعلیم تبیس ہوتیں حکومت کی ذمہ داری ہوگی اس طرح ریاست کو فلاہی مملکت دنایا جائے گا نمبر تیرہ ادارہ تحقیقات اسلامی آئین میں ادارہ تحقیقات اسلامی کے قیام کی تجویز پیش کی گئی جو اسلامی احکام کی تدبین و نفاظ کے بارے میں تحقیق کرے گا نمبر چودہ اسلامی ممالک سے تعلیمات پاکستان کے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ مراسم اور خوشگوار تعلقات قائم کھننگ کی ہدایت کی گئی اور اس طرح اتحادی عالم اسلامی کو پاکستان کے خارجہ پالیسی کی بنیاد قرار دیا گیا نمبر پندرہ قومی زبانیں انہی سے چھپن کے آئین میں بنگالی اور اردو کو قومی زبانیں قرار دیا گیا یعنی اردو اور بنگالی کو قومی زبان قرار دیا گیا اور لیکن اگریزی زبان اس وقت تک بطورے دفتری قانون ان کے استعمال کرنے کی گنجائش رکھی گئی جب تک اردو اور بنگالی اس کی جگہ نہ لے لیں اس کے لئے بیس سال کی مدد مقرر کی گئی اگلا ہمارا پوائنٹ ہے جی سولوہ پوائنٹ ہے لچک لچکدار آئین کیونی سے چھپن کا دستور لچکدار نویت تھا یعنی اس میں ترمیم کا طریقہ کا زیادہ پیچیدہ اور مشکل نہیں تھا اس کے بعد سترمہ پوائنٹ ہے تیریری دستور اکثر ممالک کی طرح پاکستان کا انیس سچ چھپن کا دستور بھی ایک تیریری دستاویس کی شکل میں پیش کیا گیا یہ دستور دوست چونتیس دفعات اور پانچ گشواروں پر مشتمل تھا اس طرح زخامت کے لحاظ سے یہ آئین نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا زخامت زخیم کہتے بہت موٹی چیز ہونا بہت ہیوی بھاری یعنی اس لحاظ سے نہ تو یہ بہت بڑا تھا کانون اور نہ ہی بہت چھوٹا تھا اگلا ہے جی رانوما اصول انیس سچ چھپن کے آئین کے ایک نمائیہ خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ریاست کے رانوما اصول شامل کیے گئے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ایسے بنیادی اصول تھے جن کی بنیاد پر ریاست اپنی پالیسی ریاست کو اپنی پالیسی مرتب کرنا دی اور اس میں ملکوں کے شہریوں کو اسلامی طرز زندگی اپنانے کے مواقع فرام کرنا سبائی تاثر کو ختم کر کے قومی سوچ پیدا کرنے شہریوں کو معاشرتی اور معاشی لحاظ سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا بغیرہ اس کے بعد ہے جی ایک ایوان مکننہ یا یک ایوان مکننہ اس آئین کی روز سے مرکزی اور سبائی مجالس کانون صاحب صرف ایک ایوان پر مشتمل تھی وفاقی نظام میں عام طور پر مجلس کانون سازے دو ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے مثلا ہندوستان کی لوگ سبا اور راجیہ سبا اور امریکہ کی ایوانیں نمائندگان اور سینک اگلا ہے جی واحد شہریت دنیا کے باز وفاقی ممالک میں دوری شہریت کا طریقہ رائے جا مثلا امریکہ میں ایک شخص بھیک وقت امریکہ کی شہریت اور ایک ریاست کی شہریت کی حاصل میں ہوتی ہے جس میں وہ سکونت پذیروں امریکہ کی شہریت کو وفاق کی شہریت کا نام دیا گیا ہے لیکن اس کے برق پاکستان کے نیس اچھپن کے آئین میں باہد شہریت کا اصول اختیار کیا گیا یعنی یہاں کے باشیندے صرف پاکستان کی شہری کے لاتے ہیں انہیں بنگال پنجاب سن بلوز چستان یا سراد بغیر کی شہریت حاصل نہیں ہوتی اس کے بعد اگلا ہے جی توازن کا اصول انہیں سچھپن کے آئین میں توازن کا اصول اختیار کیا گیا تھا اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ حکومت کے تینوں شعبے یعنی انتظامیہ مکننہ اور عدلیہ ایک دوسرے کے اختیارات پر نظر رکھتے ہیں تاکہ کوئی شعبہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے اور تینوں کے درمیان میں ایک بیلنس شاید توازن رہے اس کے بعد ادلیہ کی آزادی انہیس سچھپن کے آئین میں ادلیہ کی آزادی کا خاص شعال رکھا گیا عدالتیں انتظامیہ کے کسی خوف اور دباؤ سے بینیاز اوپر اپنے پھرائے سر انجام دیں گی اور ملک کی عالی عدالتوں مثلا سپریم پوٹ اور ہائی پوٹوں کو آئین کی افاظت اور عدالتی نظر سانی کے اختیارات کے آئین کیروسے مختلف اداروں کا قیام عمل میں لے آئے گیا مثلا سپریم پوٹ پبلک سرویس کمیشن اور صدر محاصب وغیرہ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت تھی جو حکومت کے عدلیہ کے شعبے کے نظام کو چلاتی تھی پبلک سرویس کمیشن کا مقصد ملک کے عالی سرکاری عودوں کے لیے ملازمین کا چنال کرنا تھا اور صدر محاصب ملک کی اکاؤنس یعنی حساب کتاب کا ذمہ دار ہوتا تھا ٹھیک ہے